میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں قدستہ دو ہفتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے مشرقین کی طرف سے مکہ میں اور مدینہ میں جس طرح سے تکلیف دی گئی اور جس طرح سے ان کو ستایا گیا اس کے بارے میں مختصر روشنی ڈالی گئی تھی آج کے خطبے میں مدینہ المنورہ میں مشرقین کے علاوہ جو ایک بہت بڑا جھتا تھا یا بہت بڑی طاقت تھی یہودیوں کی ان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جن پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا اس پر ہلکی سی روشنی ڈالی گئی ہے یہودی ان کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور جو قوم ان سے چلتی آ رہی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے جن کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں وہ لوگ یہودی کہلاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں موسیقوں کے دو بڑے قبیلے تھے عربوں کے دو بڑے قبیلے تھے ایک قبیلِ عوض کہلاتا تھا ایک قبیلِ خزرش کہلاتا تھا اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا جھتا تھا بہت بڑی تعداد میں یہودی تھے تین خاندان عام طور پر مشہور تھے وہاں پر تو یہ یہودی جو تھے ان کو اپنی نسل پر بھی فخر تھا اس لیے کہ وہ حضرتِ ابراہیم کی نسل تھے اور حضرتِ ابراہیم کے فرزند حضرتِ اسحاق ان کی نسل سے تھے اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے اللہ کے رسول کے علاوہ باقی سارے انبیاء اسی خاندان سے تھے اس کی وجہ سے ان کو بڑا فخر تھا وہ اپنے آپ کو اللہ والی قوم سمجھتے تھے ہم اللہ کی نسل سے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس طرح سے وہ لوگوں کے درمیان فخر کیا کرتے تھے اور ان کو یہ بھی فخر تھا غرہ تھا کہ ہم آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک مقدس کتاب موجود ہے اور یہ بھی وہ فخرن کہا کرتے تھے اپنے علاقے کی جو عرب تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں ہمارے ہم ان کے انتظار میں ہیں جب وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم آپ پر حملہ کریں گے تو اس طرح سے اپنے زمانے کے جو عرب تھے ان کو درائیہ بھی کرتے تھے تو یہ یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بن گئے اب وجہ کیا تھی اس کے سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عدرت صفیہ بنت حیی بن اختب یہ جو اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ تھی یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد حیی بن اختب اور ان کے ایک بھائی تھے چچا ابو یاسق یہ دونوں حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹوٹ کر چاہتے تھے اپنی اس تمام اولاد میں یہ دونوں مجھے سب سے مقدم رکھتے تھے ایک دن صبح صبح یہ دونوں قبہ کی طرف نکل گئے اور شام میں جب لوٹے تو دونوں کی حالت بلکل غیر تھے دونوں بلکل تھکے ہوئے تھے چہرے سے مایوسی کے آثار تھے میں نے ان سے پوچھا تو بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو آپس میں پھر بات کرنے لگے وہ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمارے والد سے چچا نے جب پوچھا کہ آپ کیا کیا جائیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک زندگی رہے گی ان کی مخالفت کرتے رہیں گے تو حضرت صفیہ نے باپ میں اس کی وضاحت کی کہ دونوں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لئے گئے تھے وہاں جا کر جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول عرب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر وہ لوگ بلکل بدل ہو گئے ان لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ یہ ہمارے خاندان سے ہوں گے بنی اسرائیل سے ہوں گے لیکن جب معلوم ہوا کہ دوسرے خاندان سے ہیں تو پھر بلکل وہ بدل ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافوں نے مورچہ سبان لیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ان کو نفرت تھی حسدا من عند انفس صرف حسد کی وجہ سے خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے وہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا حوالہ دے کر غلبہ حاصل کرنے کی تھنکی دیتے تھے لیکن جب آپ آئے ان کے پاس اور آپ کو پہچان لیا تو جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا کیوں انکار کیا کہ وہ آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے تو اس طرح سے وہی سے ان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا اور ایسے دشمن بن گئے کہ جو اسلام قبول کرتا اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ان کا واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ان کو جب معلوم ہوا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان کا خاندان عالموں کا خاندان کہلاتا تھا جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لئے تشریف لے آئے ہیں اور کچھ سوالات کی اور کہاں کہ اگر آپ نے ان سوالات کا جواب صحیح طور پر دے دیا تو میں آپ کو نبی تسلیم کروں گا اور آپ پر ایمان لے ہوں گا تو جو سوالات انہوں نے کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک ان کے جوابات دے دی وہ بڑے عالم تھے وہ سمجھ گئے یہ اللہ کے رسول ہیں تو فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا جب ایمان قبول کیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اللہ کے رسول دیکھئے یہود یہ بڑی جھوٹی قوم ہیں آپ ان کے پاس جا کر میرے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے تو فوراً مکر جائیں گے اور بہتان لگانا شروع کر دیں گے الزام لگائیں گے تو اس لئے ایک کام کیجئے آپ یہودیوں کو بلوائیے میں چھپ جاؤں گا اور میرے بارے میں ان سے دریافت کیجئے تو یہودیوں کو بلوائی گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ چھپ گئے حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہوگے تو وہ چھپ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے یہودیوں سے پوچھا آپ لوگ عبداللہ بن سلام نامی شخص کو جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کون ہے ہمارے سب سے بڑے عالم ان کے باپ بھی سب سے بڑے عالم اور ہمارے یہاں سب سے بہتر شخص ہیں ان کے باپ بھی سب سے بڑے بہتر شخص ہوتے ہیں تو حضرتِ عبداللہ کو اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا کہ بتائیے تو انہوں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اتنا سننا تھا کہ فوراں اسی وقت انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سب سے بڑے جھوٹے ان کے باپ بھی جھوٹے ان کا خاندان جھوٹا یعنی ایسے دشمن بن گئے اسلام کے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دشمنی ان کے دل کے اندر بسی ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ چل پڑا خطبے میں چار چیزوں پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی پہلی چیز پہلی جو ان کے سازش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے دل کے اندر اتنی نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا بغض اور اتنی دشمنی بھری ہوئی تھی جہاں موقع ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے ایسے الفاظ زبان پر لاتے تھے جس سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جاتی تھی ایسے زبانہ الفاظ واضح طور پر نہیں کہتے تھے کھاکا کر الفاظ کہتے تھے جس سے ان کی شان میں گفتاقی ہوتی تھی قرآن میں بھی مثالیں نقل کی ہیں ایک جگہ مسلمانوں سے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا اے ایمان والوں آپ لوگ راعنا یہ لفظ استعمال مت کرو بلکہ کہو کہ اے اللہ کے انظرنا کہو راعنا کا مطلب بھی اے اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہو جائی ہے انظرنا کا مطلب بھی ہماری طرف توجہ دیتی ہے لیکن ایک لفظ بولنے کے لئے کہا دوسرے لفظ کے بولنے سے روکا کیوں اس کی وجہ کیا تھی راعنا کا جو لفظ تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائی ہے یہودی ذرا کھیج کر پڑھتے تھے راعی نہ بولتے تھے یعنی ہمارے چروائے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتے کہ آپ ہمارے چروائے ہیں نعوذ باللہ تو اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخک کیا کر دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو اس طرح کے الفاظ بھی اختیار کرنے سے روکا گیا دوسری روایت بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اسلام علیک ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیک السلام علیک کا مطلب تم پر سلامتی ہو اور وہ لوگ زبان کو دانت کو دھما کر چبا کر کہتے تھے السلام علیک سلام کا مطلب موت یعنی تمہاری موت ہو اس طرح سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے تو حضرت عائشہ نے بہت سخت جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ اللہ کے رسول کو بدگوئی کہنا بھی پسند از خود کہنا بھی پسند نہیں ہے کسی کے جواب میں بھی گندے الفاظ کہنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے دیکھئے اللہ کو پسند نہیں ہے پھر کہا دیکھئے میں نے ان کو جواب دے دیا کیا کہا میں نے کہا وَعَلَيْكُم جب انہوں نے یہ کہا السلام علیک تم پر موت ہو میں نے کہا وَعَلَيْكُم تم پر بھی موت ہو تمہاری بھی موت ہو تو بہرحال الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے تھے جس سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاقی ہو جاتی تھی تو ایک چیز اللہ کے رسول کو بدنام کرنے اور آپ کی بیعادبی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ دیتے دوسرا جو ان کا بڑا مقصد تھا وہ مسلمانوں کو آپس میں توڑنا یہودیوں کا شروع سے لے کر آج تک یہی حربہ رہا ہے مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ ڈالنا اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت کمزور کر دی جائے اور جب طاقت کمزور ہو جائے گی وہ آپس میں بڑھ جائیں گے سب کو نگلنا آسان ہو جائے گا تو انہوں نے مدینے میں بھی اس کی بہت ساری کوششیں کی ایک مثال صیرت کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے ایک یہودی تھے وہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ مدینے کے جو خاندان تھے آس اور خزرج یہ افتدام میں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے کے خونی دشمن لیکن جب اسلام لے آئے تو آپس میں اس طرح سے دوست بن گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ پرانے دشمن ہے تو یہ یہودی شاس بن قیس نامی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ آس اور خزرج والے آپس میں ہنسہ سر کھل کھلا کر محبت سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اب اس کے دل میں جلن شروع ہو گیا کہ یہ لوگ آپس کے دشمن اس نبی نے آ کر ان کو آپس میں اس طرح سے ملا دیا آج آپس میں بیٹھ کر اس طرح سے گب شب میں مشغول ہیں ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کر رہے ہیں ہس ہس کر باتیں کر رہے ہیں اس سے دیکھا نہیں گیا اس نے سوچا کہ یہ قبیلے آپس میں مل جائیں گے اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمارا کچھ چلے گا نہیں تو اس نے ان کی پرانی جنگوں کے واقعات جنگِ بعاصد بڑی جنگ ہوئے تھی اس کے واقعات چھڑ کر وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا شروع کر دیا جب وہ پرانے واقعات چھڑ گئے تو دونوں قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور نعرے لگانے لگے اللہ کے رسول کو معلوم ہوا فوراں حاضر ہو گئے اور دونوں قبیلے والوں کو بتایا کہ جس تاریکی سے اسلام نے آپ کو نکال آتا دوبارہ اس تاریکی میں جا رہا ہے میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہیں خاندانی نعرے لگا کر آپس میں لڑ رہے ہیں ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ سمجھ گئے کہ دشمنوں کے سادش تو اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ مدینہ کے دونوں خاندان کو آپس میں لڑ کر ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے اللہ نے فضل فرمایا کہ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی پہنچ کر آپس میں اصلاح کی پھر اس کے بعد اس طرح کا موقع نہ آنے دیا ایسے ہی تیسرا جو پہلو تھا وہ ہے غداری یہودی اور غداری لازم ملزوم ہے یہودی ہو اور غداری نہ کرے جھوٹ نہ بولے ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ غداری مدینہ کی تاریخ اٹھا کر پڑیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں ان سے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے قبیلوں سے کہ ہم آپس میں مل کر رہیں گے ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں دے گا ہم میں سے کسی کو کوئی دشمن تکلیف دے گا ہم سب مل کر اس پر حملہ کریں گے یہ سارے معاہدے ہو چکے تھے لیکن قدم قدم پر انہوں نے دھوکا دیا جب بھی مسلمانوں کے خلاف مشریکوں کی فوج آئی تو سب سے پہلے ان کو ساتھ دینے والے چاہے کھل کر ہو یا چھپ کر ہو وہ یہودی تھے اور اتنی ان کی آپسی دشمنی دل کے اندر بسی ہوئی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے غزوِ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئے مسلمان جیت گئے اور خوشی خوشی آنے لگے تو یہودیوں کے دل میں جلن ہونے لگا اب یہ ہم پر غالب آنے لگیں گے تو بنو قینقہ ایک قبیلہ ہے اس کے ایک شاعر تھے کعب بن اشرف انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے ایک واقعہ پیش آیا حدیث کے کتاب میں موجود ہے کہ ایک عورت جو مسلمان تھی پردے میں تھی وہ کسی یہودی کی دکان میں سونا خریدنے کے لیے آئی اب یہودیوں نے چہرہ کھولنے کے لیے اسرار کرنا شروع کر دیا چہرہ ڈام کر آتی تھی تو وہ کھولنے کے لیے راضی نہیں ہوئی تو انہوں نے پیچھے سے اس کی چادر کو ایک درخ سے باند دیا جب وہ اٹھنے لگی تو چہرہ کھل گیا اب جب چہرہ کھل گیا تو یہ لوگ ہنس ہنس کر فوراں آ کر اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی دی اب یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا اس طرح سے آپس میں انہوں نے معاہدہ چھوڑ کر ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دی پھر جو واقعات پیش آئے اس کے بعد اور زیادہ تیز ہونے لگے ایسی ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو نظیر یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا ایک مرتبہ ایک مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے کے لئے ان کے یہاں تشریف لے گئے تو بات جب تہوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک دیوار تھی آپ اس دیوار کے نیچے بیٹھ جائیے اللہ کے رسول بیٹھ گئے اب انہوں نے آپس میں تیہ کیا کہ اچھا موقع ہے ان کو مروانے کا ایک یہودی کو اوپر بھیج دیا اور کہا کہ اوپر سے پتھر ان پر پھیک دیجئے یہی مر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اللہ کے طرف سے فضل ہوا فرشتے نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اللہ کے رسول اٹھ کر تشریف لے گئے اللہ نے حفاظت کی ایسے ہی چودہ جو معاملہ تھا وہ اللہ کے رسول کی خلاف دشمنی میں حد سے آگے بڑھنا وہ بھی اسی طرح کے واقعات ایسے پیش آئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے دو واقعات حدیث میں ملتے ہیں ایک یہ کہ اتنی دشمنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہودیوں کے ایک یہودی اس نے باقاعدہ سازش کر کے اللہ کے رسول پر جادو کیا حدیث میں بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں باقاعدہ جادو کیا یہ اللہ کے طرف سے فضل ہوا کہ فرشتوں کو بھیج کر اس کا علاج بتلایا گیا وہ اثر نہیں کر سکا اتنا زیادہ جتنا وہ چاہ رہتے ہیں جادو کر کے آپ کو مارنا چاہ رہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں سکا اللہ نے حفاظت کی پھر ایک واقعہ پیش آیا خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی نے آپ کو دعوت کی یہودی عورت تھی اس نے دعوت کی اور اللہ کے رسول سے پوچھا کون سی چیز آپ کو محبوب ہے جب میں بکرہ زباہ کر رہی ہیں تو کون سی چیز محبوب ہے اللہ کے رسول نے کہا بازو کا گا جو بکری کا آگے کا جو پیر ہوتے آگے کے دو پیر کہا کہ وہ حصہ مجھے محبوب ہے تو اس نے اس حصے پر زہر بہت زیادہ لگا دیا اور وہ پکا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا یہ واقعہ بھی بخاری مسلم وغیرہ میں ہے تو اللہ کے رسول نے جب مو لگایا تو گوشت نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے تو اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے تو غرض اس طرح سے اللہ کے رسول کو مارنے آپ کی طاقت کو ختم کرنے آپ کے صحابہ کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا گیا لیکن اللہ کی مدد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ تھی تو اس لئے ان کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہو پائی مقصد یہ بتانا ہے کہ واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں سازشیں آپ کے ساتھ دی ہوئیں دھمکیاں آپ کو بھی دی گئیں قتل کے واقعات قتل کی سادشیں آپ سے بھی کی گئیں لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کے رسول کی صیرت پڑھ کر اپنے اندر حمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان سب واقعات سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا تو پھر ہمیں ترقی کرنا آگے بڑھنا آسان ہوگا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين